اور اب یہ جانئے کہ دریائے سن میں سکھر بیراشی مقام پر تین لاشیں بہتی ہوئی آگئی چار گھنٹے گزرنے کے باوجود لاشیں نکالی نہیں جا سکیں اس حوال سے مزید جانیں گے سمہ کے انمائندے ساحل جوگی سے ساحل کیا شناک ممکن ہو پائی ہے لاشوں کی؟ دریا سن میں جیسے پانی میں اضافہ ہوا ہے تو پھر سے لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آج سکھر بیراش سے تین نامعلوم لاشیں برامد ہوئی ہے جو ابھی تک سکھر بیراش کے مختلف گیٹوں میں فسی ہوئی ہے ان سٹھویں دروازے میں دو لاشیں فسی ہوئی ہے اور سنتالیس میں دروازے میں ایک لاشیں فسی ہوئی ہے تو اسی طرح تین لاشیں یہاں تک فسی ہوئی ہے لیکن چار گھنٹے گزر گئے ابھی تک لاشیں نکالنے کے حوالے سے انسامیہ متحرک نہیں ہوئی میں بتاتا چلو کہ گزشتہ سال شمہ کے دوران سکھر بیراش سے پینتالیس لاشیں برامد ہوئی تھی جس میں سترہ لاش ایک خواتین کی تھی صرف دو لاشوں تھو پائی تھی تو جیسے ہی سکھر بیراج میں پانی میں اضافہ ہوتا ہے تو لاشیں ملنے کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے تو اسی حوالے سے اب جیسے ہی پانی میں اضافہ ہوا ہے اب اس وقت سکھر بیراج پر ایک لاکھ چالیس ہزار کیونسک پانی کا بہاو جاری ہے تو اس حوالے سے یہاں پر دوبارہ لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آپ کو بہت شکریہ